محمد بشارت راجہ پنجاب کے منجیوے سیاستدانوں میں شمار ہوتے ہیں محمد بشارت راجہ سابق قانون ساز اسمبلی کے ممبر راجہ لال خان کے بیٹے ہیں بشارت راجہ چارہ اگاز 1951 کو راول پینڈی میں پیدا ہوئے انہوں نے اللبی کی ڈگری 1976 میں پنجاب جنورسٹری لاہور سے حاصل کی ایک پریکٹس کرنے والے وکیل جنہوں نے 1989 سے 1987 تک جیئرمن زیلا کونسل راول پینڈی کے طور پر خدمات سر انجام دیں محمد بشارت راجہ 1987 سے 1990 کی دہائی کے دوران بطور ممبر ڈسٹرک کونسل راول پینڈی رہے وہ 1990 سے 1993 اور 1993 سے 1996 تک اور پھر 1996 کی دہائی سے لے کر 99 اور 2003 سات کے دوران رکنے پنجاب اسمبلی بھی رہے 1997 سے 1999 کے دوران وزیر قانون اور پارلمانی امور کے طور پر کام کیا 2003 سے 2007 کے دوران لوکل گورنمنٹ اور دری ترقی کے وزیر کے طور پر قانون اور پارلمانی امور کا اضافی چارج بھی رہا اسی طرح 2012 سے 2013 کے دوران وفاقی وزیر کی حصیت کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان کے مشیر کے طور پر کام کیا وام انتخابات 2018 میں پاکستان تاریخ انصاف کے ٹکٹ پر پانچویں مدد کے لیے رکنے سبائی اسمبلی پنجاب منتخب ہوئے اور وزیر قانون اور پارلمانی امور اور کوپریٹی کے طور پر کام کر رہے ہیں انہوں نے 2019 سے 2020 کے دوران لوکل گورنمنٹ اور کیمنٹی ڈویلمنٹ اور سماجی بیبود اور بیت المال کے وزیر کے طور پر بھی کام کیا وامنبیکہ برطانیہ اسپین اور بیلجیم میں منقضہ مختلف بین القومی کانفرنسوں میں بھی شرکت کر چکے ہیں ان کے والد 1951 سے 1955 کے دوران ممبر پنجاب قانون صاحب اسمبلی کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں اور 1956 سے 1958 کے دوران مغربی پاکستان کے رکنے سبائی اسمبلی بھی رہے مصطحابٹی کیپیٹل ٹی وی ریولپنڈی